بینک کے زونرنل مینجر فرخ کمال کو دوست کی خبرگیری کرنے جانا مہنگا پڑ گیا پولیس نے انہیں بھی تھانے میں بند کر دیا اور ان پر بھی کیس بنا دیا فرخ کمال کو اپنی سیر سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے ان کا جرم کیا تھا جانئے ان کی زبانی اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مبشر مجید برزا ناظرین آج میں موجود ہوں بہاول پر میں اور آپ کو بتاتا ہے چلوں ایک سکینڈل کے بارے میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر سکینڈل کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بند ہو گیا لیکن اس سے جڑے متاثرہ لوگ جو ہے وہ اب بھی موجود ہیں اور وقتاں فوقتاں وہ سامنے آ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے فرخ کمال جو کہ سی آئی اے پولیس بہاول پر سے متاثرہ ہے اور ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور پر اس سکینڈل کے ساتھ جڑتا ہے ان سے تفصیل جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ مظلومیت کا شکار ہوئے سی آئی اے پولیس کے اور کس طرح سے ان کو انوال کرنے کی کوشش کی گئی جی فرخ بتائیے گا کہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا جب یہ واقعہ ہوا اس وقت میں زونل ہیڈ یو بی ایل خانپورک تھا اور ایک رات ایسا ہوا کہ ویکنڈ پہ میں گھر سویا ہوا تھا تو میرے کلیک سجاد گفور کے گھر سی آئی اے والے گئے ان کو کہا کہ آپ کی والدہ کے نمبر پر کوئی کالز آ رہی ہیں کسی ڈیکیٹ کی گھر والے وہ پریشان ہو گئے کہتے ہیں والدہ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا سی آئی اے سٹاف والدہ ہارٹ پیشنٹ تھی وہ پریشان ہوئی بیوش ہو گئی بیٹے کو اٹھا کے سجاد گفور کے بھائی کو اٹھا کے لے آئے پیچے سجاد گفور ڈیفنیلی بچانے کے لیے اس ہی نے جانا تھا اور کوئی تھا نہیں تو اس نے مجھے کال کی ایسے ایسے ہو گیا وہ پریشان ہو بہت زیادہ میں ساڑھے یارم کا ٹائم تھا رات کا میں سویا ہوا تھا لیکن میں اٹھا گیا سی آئی سٹاف کی گیٹ کے سامنے میں نے گاڑی پارک کی نوک کیا پولیس والے نے دروازہ کھولا میں اندر گیا اندر جمشید ڈی ایس پی ورگ اور عبداللہ یہ تینوں بیٹھ رہے تھے اور اس کی انکوئری کر رہے تھے اور بڑا مطلب ہے بتتمیزی سے بات کر رہے تھے میں آگیا میں نے کہا کیا ایشو ہو گا ہے کہتے ہیں آپ کون ہیں میں نے کہا آپ ایشو بتائیں کہتے ہیں آپ ضرورتتمیز سے بات کریں گالیں دینے لگ گئے مجھے میں ابھی تھوڑا سا ان سے پھر روٹ ہوا تھوڑا سا میں نے کہا یہ کی طریقہ ہے یہ کوئی جنگل کے قرنون تھوڑی ہے تو ان نے کہا اس کو بھی اندر کر دو کوئی لنک شنگ نکال کے اس کا موبائل لو لنک شنگ نکال کے اس کو بھی اندر کر دو اس کی بدماشی نکالتے ہیں تو اس کے بعد یوں ہوا کہ انہوں نے اس کی انکوئری شروع کر دی سجاد گفور کی کافی ٹورچر کیا بیٹری لی ہوئی تھی اس نے کوئی بیٹری والی کرنٹ والی عبداللہ نے اور لوگوں کو بھی لگا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب ہے کہ کوئی فلسطین اور کشمیری یہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی انڈیا کسی ہے یہ اور میں حیران ہوا میں نے کہا یہاں تو انسان نہیں ہے ہیوانوں جیسا مطلب ہے کہ سلوک ہو رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر ایک مجھے ایک روم تھا پیچھے ایسے لگ رہا تھا کوئی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں جو دیلر ہیں وہ دو دو تین تین لاکھ دے مطلب ہے دے کے باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے اس لے کیا کہ ہم مونچہ بولے ہیں روٹ تھوڑا سا بولے ہیں اور اس چیز کی انہوں نے پھر مجھے انہوں نے بعد میں بلایا اس نے ڈی ایس پی جمشید نے اور عبداللہ نے کہتے ہیں ہاں بھی نائن سی کا پرچہ دے رہے ہیں بیس لاکھ ہے تو بتاؤ آرینج کرو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا بھی کس چیز کا حق کے لئے بھی بیس لاکھ پی کروں میں اور میں نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے میں کس چیز کے پیسے دوں آپ لوگوں کو پھر میں نے جا کے دو دن کے بعد اپلیکیشن دی آرکیو صاحب کو ملا جا کے خود اپلیکیشن دی میں نے ان کو کہا کہ زونال ہیڈ خانپور ہوں اور میرے انڈر اٹھارہ بیس برانچیز ہیں میرے انڈر تین چار سو بندہ ہے اور بڑی محنت سے میں اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں میری ستنہ سالہ کریئر ہے اور آپ میرے بانی کریں مجھے انصاف دلوائیں مجھے کلیئر کریں میں بینک کو جواب دوں تو آرکیو صاحب نے نویر دلشاہ صاحب کو ایس پی تھے وہ ان کو سات دن کے اندر انکوائری کمپلیٹ کرنے کا لکھا اور انکوائری سٹارٹ ہو گئی جھوٹا وقوا بنا کے لبانا چوہ کا پرچہ دے دیا جو کہ بلکل میری لوکیشن سے اور اگر یہ ویڈیو دے دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی اور انہوں نے ورنی دی ڈیلیٹ کر دی کیونکہ ان کا جھوٹ پروو ہوتا تھا اور اس انکوائری کو میری فیور میں لکھنے میں اتنا پریشر تھا ان پر ایس پی صاحب ہے کہ تین مہینے لگ گئے جب میری فیور میں آگئی اس وقت تک دیر ہو چکی تھی بینک نے مجھے میری سیٹ سے ہٹا دیا اور بینک میں نے کہا جب تک آپ کی کلنے سے نہیں آتی ہے اب ہم آپ کو کسی بھی مین سیٹ میں نہیں لگائیں گے میری انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی حالانکہ دو دن کا کام ہے کیونکہ ڈی پیو صاحب سے لاسٹ ان کا پریشر تھا ایک ہی گروپ تھا اس لئے میں نے پریس کانفرنس بھی کی یہاں تک بھی آیا اس ویسے کہ مجھے اثر سرفراد صاحب پر پورا بھروسہ ہے ان کا صاحب کا ریکارڈ بہت آؤٹ کلاس ہے وہ میریٹ پسند ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے انصاف دیں گے اور میں وزیراعلا مریم نواز صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا وزیراعظم صاحب سے بھی کروں گا آدمی چیف صاحب سے بھی کروں گا کہ مجھے میرے سترہ سالہ کیریئر کا جو ایک رات میں اڑا دیا گیا سارا وہ میرا کیا کرایا محنت وہ مجھے واپس دلوائیں اور مجھے سرخ رو کریں بینک نے آپ کو کوئی پوزیشن دی ہے یا بلکل ہی فارق کر دی نہیں بینک نے فارق نہیں کیا بینک نے مجھے پوزیشن دی ہوئی ہے برانچ میں فارق اگر آپ کلیر ہو جاتے ہیں اگر آپ انویسٹیگیشن میں بے گناہ قرار پاتے ہیں اور پرچہ خارج ہو جاتا ہے کیا بینک آپ کو وہی آپ کی پہلے والی پوزیشن دے دے گا بلکل میں جس ویہ سے میں جو ہٹایا گیا تھا اگر وہ چیز کلیر ہو جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا میں نے ایک بینک کو سترہ سال دی ہیں میں نے محنت کی ہے میرا کوئی میرا کلیم وہ مطلب میرے اوپر اوبجیکشن نہیں ہے کسی بھی قسم کا نہ کوئی کمپلینٹ ہے نہ کوئی ایف آئی آر تھی کچھ بھی نہیں تھا میں صاف شپاپ میں بڑا اچھا جا رہا تھا تو بینک کو چاہیے کہ مجھے میری محنت کا صلح بینک یو بیل منیجمنٹ بہت اچھی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں ہر لحاظ سے امپلوئیس کا خیال کرتے ہیں اور اس لیے یو بیل کی سرویس بھی سب سے بہتر ہے کیونکہ امپلوئیس کے ساتھ بھی اچھا کیا جاتا ہے میں شہاں اچھا کیا جاتا تھا تو امپلوئی آگے اچھے سرویسز دیتا ہے